اسلام علیکم دوستو دوستو عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے ارحان غازی کو اپنا جان نشین مقرر کیا تھا ارحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً بامن سال تھی اور وہ فند سپاہ گری میں عثمان غازی کی زیرے نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے جبکہ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے اللہ الدین نے اپنا تمام وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا تام عثمان غازی کی وفات کے بعد ارحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر امادگی ظاہر کی لیکن علوم دین نے اس سے انکار کر دیا اور ارحان کے اسرار پر اس نے صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علوم دین نے تین چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی سکہ لباس اور فوج دوستو اگرچہ سلطان علوم دین سلجوکی کے ایک بات سوم نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بیجا زدے دی تھی تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی کئنات کی تھی اور اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا ارحان غازی کی تخت نشینی کے وقت تمام اشیاء کوچک میں صرف سلجوکی سکے ہی رائج تھے اب علاو دین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکات میں ارحان کے نام کے سکے جاری کر دیئے اس کے علاوہ علاو دین نے ریایہ کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کی لباس تجویز کر کے ان کے متعلق کمانین نافذ کر دیئے شہری اور دیہاتی مسلم اور غیر مسلم ہر طبقے کا الگ لباس مقرر کیا لیکن دوستو علاو دین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی استلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت اقدم سے بڑھ گئی اور جو تین سو برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کا زامن رہی ارترل غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو اعلان کیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلان روز فلان مقام پر حاضر ہو چنانچہ یہ رضاکار مقررہ وقت پر اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ جو مالِ غنیمت ہاتھا تب وہی ان کی خدمت کا موافضہ ہوتا تھا ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ سپائی اعلیٰ درجے کے شاسبار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے عثمان غازی کے زمانے تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استقام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی چنانچہ علاؤدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد تنخدار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی دوستو اناتولیہ سے بازنطینی سلطنت کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا لیکن اناتولیہ کے شمالے علاقے بیتھینیہ میں اب بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قلعے اس کے قبضے میں تھے اورہان ان شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ رومیوں کا اناتولیہ سے مکمل صفایہ کر کے اپنی سلطنت کو زیادہ محفوظ بنا سکے سو اس نے بیتھینیہ کے ان شہروں کو گھیرنا شروع کر دیا اناتولیہ کے اس علاقے بیتھینیہ میں رومی قلعوں کے محاصرے شروع ہو گئے جب بازنتینی شہنشاہ کو یہ خبر ملی کہ اس کے قلعے اسمانی طور کا تھیار رہے ہیں تو اس نے بھی دفاع کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا تیرہ سو اٹھائیس میں وہ چار ہزار سپائیوں کی ایک فوج لے کر اپنے گھیرے میں آئے شہروں کی مدد کے لیے نکل پڑا جب رومی شہنشاہ فوج لے کر نکلا تو ہر طرف خبر پھیل گئے کہ شہنشاہ خود فوج لے کر اسمانیوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے ایسا چونکہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی رومی شہنشاہ اسمانیوں کے مقابلے میں خود لشکر کی قیادت کر رہا ہو اس لیے خبر چار سو پھیل گئی سلطان ارحان کو بھی علم ہو گیا سو وہ بھی لشکر لے کر رومی شہنشاہ کو راستہ ہمی روکنے کے لیے چال پڑا وہ نیکو میڈیا شہر جسی اب عزمیت یا عظمت بھی کہا جاتا ہے کہ قریب مال ٹی پی کے علاقے میں پہنچ گیا جہاں اس سے جنگی فائدہ حاصل تھا یہ ایک انچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر آتی ہوئے دور سے دیکھا جا سکتا تھا ترکی گھر سوار جو دوڑتے گھوڑوں سے تیراندازی کے مائر تھے رومی شہنشاہ کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی جب رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھے گھر سوار تیراندازوں نے خوفناک حملہ کر دیا رومی فوج میں بھگدر مچ گئی اس پر مزید یہ کہ پھر وہی ہو گیا جو اس سے پہلے ایک رومی شہنشاہ کے ساتھ ہو چکا تھا یعنی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی یا پھیلا دی گئی یہ خبر سچ نہیں تھی مگر اس سے رومیوں کے حسلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف واپس بھاگ گیا شہنشاہ بھی کسی نہ کسی طرح جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا دوستو عام حالات میں تو یہ ایک جڑب کی شکاست تھی کوئی باقاعدہ جنگ یا مہمجوئی نہیں تھی لیکن اس حار نے رومیوں پر خوفناک نفسیاتی اثر ڈالا رومی فوج اور عوام عثمانیوں کو ایک معمولی قبائلی گروہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور خود کو وہ دنیا کی بہترین تربیت یافتہ منظم فوج سمجھتے تھے جو کہ وہ تھے بھی ظاہر ہے سلطنت روم کی ایک ہزار سالہ شاندار تاریخ اس بات کی گواہ بھی تھی سو اتنی بڑی زوم سے آنے والا رومی لشکر جب اپنے شہنشاہ کی موجودگی میں عثمانیوں سے ہارا تو یہ ان کے لیے آساب شکن ثابت ہوا اس ہار سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اناتولیہ میں موجود اپنی ہی ان شہروں یا قلوں کو سپلائی تک پہنچانا چھوڑ دی جن کے اندر خود ان کی اپنی فوج موجود تھی اور ان کا گھرہ عثمانی فوجیں کر چکی تھی تو ظاہر ہے اب گھیرے میں آئی فوج جسے باہر سے بھی کسی مدد کی امید نہ ہو کب تک مقابلہ کر سکتی تھی سو ایک ایک کر کے ہتھینیا کے سب قابلے ذکر علاقے عثمانی ترکوں کے قبضے میں آگئے عثمانیوں کی اس فتح نے جہاں رومیوں کے حاصل توڑے وہیں اس نے ایک کام اور بھی کیا وہ یہ کہ رومیوں کے ایک بہت اہم جرنیل کانٹری کے زینس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عثمانی فوج کتنی زبردست لڑا کا فورس ہے اس نے ایک شاتر انسان کی طرح عثمانیوں سے لڑنے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا وہ اس لیے کہ کانٹری کا زینس خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے وہ بادشاہ کا بیٹا تھا نہ بھائی اگر اسے خود بادشاہ بننا تھا تو اسے بغاوت کرنی تھی جس کے لیے اسے قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر بھی اپنی حمایت میں فوج چاہیے تھی اور باہر سے بھی مدد چاہیے تھی تاکہ جب وہ اندر لڑائی لڑا ہو تو باہر سے کوئی اس کے خلاف لشکر لے کر نہ آ جائے اور یہ مددگار اس کی نظروں میں عثمانی ترکوں سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے سو اس نے عثمانی سلطان ارحان غازی سے خفیہ رابطے شروع کر دئیے یعنی اب ترکوں کے سب سے بڑے دشمن رومن بازنٹینی سلطنت کا سب سے اہم جرنیل ترک سلطان سے مل چکا تھا اس نے سلطان ارحان سے مدد کی درخواست کی اور بدلے میں بہت سے پرکشش فائدہ دینے کا وعدہ کیا جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر سلطان اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرے تو وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اس گھٹ جوڑ کا امتحان کچھ ہی دیر میں شروع ہو گیا دوستو ہوا یوں کہ تیرہ سو اکتالیس میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا اور اس کا نو سالہ بیٹا جان تخت پر بٹھایا گیا اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی شریکی شہنشاہ بنایا جائے ورنہ وہ اپنی ریاست سے جنگ کرے گا ادھر نو سالہ شہنشاہ کو تو کچھ سمجھ نہیں تھی لیکن مدرکوین اس کی والدہ جو اس کی سرپرستی کر رہی تھی وہ سمجھ گئی کہ جرنیل کس بلبوتے پر یہ بغاوت کر رہا ہے سو اس نے بھی ترکوں کے ہی ایک دوسری انتہائی طاقتور دھڑے کراسی سلطنت کی مدد مانگ لی یہ اور بات ہے کہ کراسیوں سے اسے کوئی زیادہ مدد نہ مل سکی اب رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی ہوئی جس میں ایک طرف عثمانی ترک اور رومی جرنیل کنٹیکا ایک ساتھ تھے جبکہ دوسری طرف رومی شہنشاہ سربیہ اور بلغاریہ وغیرہ تھے اور ساتھ کراسی ترک سلطنت بھی دوستو چھ سال تک جاری رہنے والی اس خانہ جنگی کے بعد کنٹیکا زیز کو کسٹنطنیہ کا شریک شہنشاہ بنا لیا گیا یعنی وہ یہ جنگ جیت گیا لیکن اس خانہ جنگی نے بازمتینی سلطنت کے مزید ٹکڑے کر دی سربیہ آزاد ہو گیا بلغاریہ نے گریز کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور بازمتینی سلطنت صرف کسٹنطنیہ اور کچھ سائلی شہروں تک محدود ہو کر رہ گئی اس جنگ کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانیوں کا اثر و رسوخ اپنی سب سے بڑی دشمن سلطنت کے اندر تک ہو گیا بلکہ عثمانی سلطان کا سسر رومیو کا شریک شہنشاہ بن گیا عثمانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس پر مزید یہ کہ اب وہ اپنے مغرب میں باقی ان کیراسی ترکوں پر بھی حاوی ہو گئے تھے جو ان کی دوسرے بڑے دشمن تھے کیراسی سلطنت آہست آہست عثمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ٹیکتے ختم ہو گئی کیونکہ اب ان کے ساتھ کوئی بڑا اتحادی نہیں رہا تھا کیراسی سلطنت پر قبضے کی وجہ سے عثمانی ترک سمندر کے اس حصے درہ دانیال کے قریب آ گئے تھے جہاں سے وہ یورپ میں داخل ہو سکتے تھے کیونکہ اناتولیہ سے یورپ میں داخلے کے دو ہی راستے تھے ایک یہ کہ رومی سلطنت کا انتہائی مضبوط قلعہ قسطنطنیہ فتح کر کے یورپ میں داخل ہوا جائے جو کہ اس وقت بہت مشکل تھا اور دوسرا راستہ یہی درہ دانیال کا تھا جہاں پہ ترک آ چکے تھے ویسے بھی یورپ میں داخل ہونا اور یورپ کو فتح کرنا ترکوں کے لیے ایک خواب تھا اور یہ خواب ان کے بانیغازی عثمان نے دیکھا تھا اور اب وہ اس خواب کے کنارے پر تھے لیکن درمیان میں ایک سمندر حائل تھا اور دوسری طرف یورپ کی طاقتور فوج بھی جو کسی صورت انہیں درہ دانیال کے پار آتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے قدرت کے کارخانے میں واقعات جنم لیتے رہتی ہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے چودمی صدی کے درمیان میں کنٹی کازینس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی کنٹی کازینس نے ایک بار پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا یعنی سلطان ارحان سے مدد مانگ لی اب تو ویسے بھی وہ سلطان ارحان کا سوسر تھا لیکن اب سلطان ارحان نے ایک اور شرط بھی رکھ دی اس نے کہا کہ اگر میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو مجھے یورپ اور ایشیا کے درمیان درہ دانیال پار کر کے گیلی پولی میں ملٹری بیس قیم کرنے دی جائے دوستو کنٹی کازینس کو ارحان کی فوجی مدد چاہیے تھی اور یورپ میں ہی چاہیے تھی اس لیے وہ مان گیا اور یوں عثمانی ترک بغیر ایک کترہ خون بھائی یورپ میں داخل ہو گئی سلطان ارحان نے اپنے بیٹے سلمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ گیلی پولی بھیج دیا عثمانی فوج کی مدد گیا جانے سے کنٹی کازینس کی پوزیشن تو مضبوط ہو گئی تھی لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا وہ یہ کہ ترکوں کی روایت تھی کہ وہ غازہ کرتے تھی یعنی عیسائی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے جہاد کرتے تھی جسے وہ غازہ کا نام دیتے تھی اور غازہ کرنے والوں کو غازی کہا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ ترک اکمرانوں کو غازی بھی دکھا جاتا ہے جیسا کہ ارترل غازی، عثمان غازی، ارحان غازی تو ارحان غازی کے بیٹے سلمان غازی نے یورپ میں صرف ملٹری بیس بنانے پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اس نے پیش قدمی بھی شروع کر دی اور یورپ میں رومی سلطنت کے قلعے کسٹنطنیہ کے مغرب میں اس علاقے گریز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا یہ قبضہ شروع ہوا تو رومیوں کی دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی کیونکہ اب طاقتور عثمانی ترک جو رومی سلطنت کے مشرق میں تو تھے ہی اب مغرب میں بھی پھیر رہے تھی اور یہ سب کچھ رومی شہنشاہ کانٹی کازینس کی وجہ سے ہو رہا تھا تو کانٹی کازینس کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے فوری طور پر سلطان ارحان کو پیغام بجوایا کہ وہ یورپی علاقوں پر قبض نہ کرے فقط اپنی ملٹری بیس تک محدود رہے یا واپس چلا جائے لیکن اسے جواب ملا کہ بازنطینیوں کے جو علاقے مسلمانوں کی ریاست کا حصہ مان چکے ہیں اب واپس نہیں ہوں گے چنانچہ گیلی پولی اور تھریز کا مشرقی علاقہ جہاں انہوں نے رومی شہنشاہ کی مدد کے لیے عرضی بیس منائی تھی مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا اور یہ علاقہ آج بھی ترکی کا حصہ ہے بہارل کانٹیکہ زینس کی وجہ سے چونکہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو قسطنطنیہ میں اس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا رومی سلطنت کو ایک نئے شہنشاہ مل گیا جو سلطان ارہان غازی کا ساتھ ہی نہیں بلکہ کھلا دشمن تھا کانٹیکہ زینس کی بادشاہت ختم ہوئی تو تیرہ سو باسٹھ میں سلطان ارہان غازی کا بھی انتقال ہو گیا لیکن اپنی انتقال تک ارہان اپنے باپ سے ملی ریاست کو ایک سلطنت بنا چکا تھا دوست سلطان ارہان کے تین بیٹے سلمان مراد اور خلیل تھے اور سلطنت ان میں سے کسی ایک کو ملنا تھی ان تینوں میں سے ایک سلمان جس نے یورپ میں اپنے باپ کے حکم سے پہلا ملٹری بیس بنایا تھا وہ مقابلے سے ہی یاوٹ تھا کیونکہ وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا باقی دو بیٹے تھے مراد غازی اور خلیل غازی مراد غازی نے خلیل غازی کو قتل کر دیا اور یوں سلطنت عثمانیہ کا اکیلہ امیدوار صرف سلطان غازی مراد بچ گیا سلطان مراد اول نے تخت پر بیٹھتے ہی ترکوں کی غازہ روایت کو آگے بڑھایا لیکن اس نے فوج میں ایک نیا اضافہ کیا اور یہ نیا اضافہ تھا غلاموں کی فوج کا سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ جس رومی اور یورپین آرمی سے تھا وہ بہت تربیت جافتہ اور منظم فوج تھی جبکہ ترکوں کے پاس اس کے مقابلے کے لیے طاقت اور جذبہ تو بہت تھا لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں دیر تک یورپ کی طاقتوار ریاستوں اور بازنتینی سلطنت کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکے سو سلطان کو ایک تو اپنی فوج مضبوط بنانا تھی لیکن ساتھ میں ایک ایسی فورس بھی تیار کرنا تھی جو اس کی ذاتی محافظ ہو اور اس لیول کی ٹرینڈ ہو کہ کوئی دوسری فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکے یہ فوج ترکوں کے اندر سے بہترین مسلمان نوجمان جمع کر کے بھی تیار کی جا سکتی تھی لیکن جہاں ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ میں موجود ترکوں پر عثمانی ترک اعتبار نہیں کرتے تھے کیونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ ہوتی تھی اور یہ کسی بھی وقت پرانی وفاداری پر واپس جا سکتے تھے اور سلطان کو چیلنج کر سکتے تھے لیکن سلطان کو نئی فوج کے لیے ایسے نوجوان چاہیے تھے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتار ہوں اس لئے سلطان مراد نے بلکان کے اس علاقے سے عیسائی بچوں کو بھر تھی کرنا شروع کر دیا وہ یوں کہ یہاں موجود عیسائی خاندان جو اب عثمانیہ کی ریایت تھے ان پر لازم تھا کہ وہ گھر کا ایک بیٹا سلطان کی اس فورس کے لیے وقف کریں چنانچہ ہر سال آٹھ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کو بلکان کے عیسائی گھرانوں سے لیا جاتا انہیں سمندر پار اناتولیہ میں لائے جاتا اور انہیں ترک زمان اور کلچر سکھایا جاتا ان کی آٹھ سال تک زبردست جنگی تربیت ہوتی اور اس دوران یہ بچے ایک پیش حور فوجی میں ڈھال چکے ہوتے تھے پھر انہیں مختلف شعبوں کے سپیشلسٹ بنایا جاتا جیسے تیر اندازی گھوڑ سواری اور موسیقی وغیرہ ان کی تنخواہ اور مراد فوج میں کسی بھی دوسرے عہدے سے بہتر ہوتی دوستو اس فوج کو یینیچری یا جینسری کہتے تھے تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یینیچری کی ابتداء عیسائی قیدیوں سے ہوئی تھی اور بعد میں اس فوج میں عیسائیوں کے بچے بھرت ہی ہونے لگے خیر یہ نئی فوج انتہائی منظم اور باوقار تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ کیونکہ اس میں کسی بھی باد اہدی کی کم از کم سزا سزا موت تھی یینیسری سلطان کے ذاتی غلاموں کی فوج تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غلاموں کی جو معروف شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ اس طرح کی غلام تھے بلکہ یوں تھا کہ ان کی حقوق عام غلاموں سے کہیں زیادہ تھے یہاں تک کہ انہیں ان کی خدمات کا معافضہ بھی باقیوں سے بہتر ملتا تھا تو یہ وہ فوج تھی جسے سلطنت عثمانیہ کے لشکر کی سب سے بڑی طاقت بننا تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کرنا تھا اور جس نے آنے والے دنوں میں کئی سلطانوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنا تھا اور جس نے صدیوں بعد ایک تاریخی بغاوت بھی کرنی تھی شروع شروع میں عیسائی والدین بہت دکھی ہوتے تھے کہ ان کے بچوں کو ان سے چھینہ جا رہا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جینی چری آرمی کا اثر و رسوخ اور شان و شوق کا سامنے آتی گئی والدین خوشی سے اپنے بچوں کو اس کا حصہ بنانے کے لیے بھیجنے لگی کیونکہ ان کا شاہ دربار میں سلطنت کے انتہائی مرکز میں اثر و رسوخ بڑھ جاتا تھا اب تیرہ سو ستر میں سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور فوج بھی بن رہی تھی اور ساتھ میں سلطان مراد اول عثمانیوں کی غازہ کی روایت کو بھی آگے بڑھا رہا تھا غازہ یعنی عیسائی علاقوں پر قبضے کے لیے جہاد کرنا اور اسلامی سلطنت کو وصد دینا یہ جہاد سمندر پار یورپ میں ہوتا تھا لیکن سلطنت عثمانیہ کا مرکز ابھی بھی بہت ساہی تھا سمندر پار لشکروں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ وہاں بھی ایک فوجی مرکز ہو انجہان سلطان خود ٹھہرے اور یورپ میں غازہ کی خود قیادت کری سو سلطان مراد اول نے یورپ کا اہم شہر ایڈرین فتح کیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دار الحکومت بنا دیا سلطان خود کبھی اناطولیہ اور کبھی یورپ میں ہوتا لیکن ایڈرین پر اس کا استاد لالہ شہین پاشا بطور گورنر خدمات سر انجام دیتا رہتا دوستو لالہ کا لفظ ترک اپنے اتعلیق یا ٹیوٹر کو عزت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے تو لالہ شہین پاشا سلطان کا استاد رہا تھا عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے اور ایڈرین پر قبضی کی وجہ سے یورپی عیسائی بہت پریشان تھے اور کیوں نہ ہوتے ان کی آزادی ختم ہو رہی تھی اور خاص طور پر سربین سلطنت کا شہنشاہ خوش نہیں تھا کیونکہ ایڈرین شہر اس کی سرحد کے بالکل ساتھ ہی تھا لہٰذا اسے خطرہ تھا کہ اگر عثمانی ترک جہاں تک آ گئے ہیں تو انہیں آگے آنے سے کون روکے گا سو اس نے اس خطرے کو شروع میں ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا جہاں چاہ وہاں رہا تو دوستو یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا ہوا یوں کہ تیرہ سو اکتر میں سلطان مراد اول نیا دار الحکومت ایڈرین میں موجود نہیں تھا وہ اپنی زیادہ تر فوج اور ذاتی غلام و جینی جینی چیری کے ساتھ درہ دانیال کے پار اناتولیہ میں تھا جہاں وہ سلطنت کے اندر موجود کچھ بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا ایڈرین شہر میں گورنر شہین پاشا اور ایک ہزار کے لگ بھگ فوج موجود تھی سرمین شہنشاہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پچاس ہزار صفائیوں پر مشتمل ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار کر لیا دریام اور ارسا پر سرموں کی ایک بڑی فوج خیمہ زند تھی اور عثمانی ترکوں پر کاریبار کے لیے تیار کھڑی تھی لیکن لالا شہین جو صرف گورنر رہی نہیں بلکہ ترکوں کا ماہر ترین جرنیل تھا اسے بھی یہ خبر مل گئی کہ سرمین لشکر ایڈرین پر حملہ کرنے والا ہے دوستو اس وقت جنگوں میں سب سے بڑا ہتھیار ایٹرم بام نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی فوج کی تعداد ہوتی تھی اس وقت جنگوں میں اصل طاقت اور احتیار خفیہ معلومات ہوتی تھیں جو کہ جاسوس لاتے تھے تو شاہین پاشا کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ رات میں سرم فوج ایک جشن منا رہی ہے جس کے بعد عثمانیوں پر حملہ کیا جائے گا پاشا نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور خاموشی سے آرسو جنبازوں کے ساتھ دریاء کے قریب چھوپ کر بیٹھ گیا رات کے وقت جب سرمین لشکر جشن منا کر تھکن اتار رہا تھا تو اچانک آٹھ سو ترکوں نے سربوں پر حملہ کر دیا اب آدھے سوئے اور آدھے نشے میں مست سرمین لشکر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے بے خبر لشکر نے اسے ایک بڑا حملہ سمجھا اور پھر جس کا جدر موں اٹھا بھاگ نکلا دوستو اب نقشہ کچھ یوں تھا کہ سرموں کے ایک طرف دریاء اور ایک طرف ترکوں کی شکل میں موت تھی عیسائی لشکر دریاء کی طرف بھاگا لیکن اس بھاگنے بھاگنے میں بھی ہزاروں سربین قاتل ہو گئے یہ جنگ چونکہ دریاء موریٹسا کے کنارے ہوئی تھی اس لیے اسے بیٹل آف موریٹسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے موریٹسا کی اس تاریخی جنگ میں سربین اتنی بڑی تعداد میں قاتل ہوئے کہ دریاء کا پانی سرخ ہو گیا ترکوں کی تاریخ کی یہ ایک ناقابل یقین جنگ تھی یہ تاریخ کی ان چند حیران کن جنگوں میں سے ایک تھی جس میں انتہائی چھوٹے لشکر نے پودھ سے بہت بڑے لشکر کو صرف جنگی مہارت کی بنا پر شکست فاش دی بیٹل آف موریٹسا کو تاریخ میں سربوں کی عظیم تباہی کے نام سے بھی جات کیا جاتا ہے جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سرب جو عثمانیوں کو شکست دینے آئے تھی اپنا علاقہ بھی ہار بیٹھے سربین سلطنت جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی کئی ٹکڑوں میں باٹ گئی اور یہ ٹکڑے عثمانی سلطنت کی برتری تسلیم کرنے لگے یعنی اسے خراج دینے لگے سربوں کی عظیم تباہی اور عثمانی ترکوں کا جورپ کی اہم ترین سلطنت سربیہ کو شکست فاش دینا جورپ کی عیسائی ریاستوں کے لیے موت کا پیغام تھا کیونکہ انہوں نے جورپی ملک سپین میں مسلمانوں کی آٹھ صدیوں تک پھیلی سلطنت غرناطا اور اندلس دیکھی تھی جسے وہ پوری طاقت کے باوجود بیٹل آف مریرسا کے وقت تک پوری طرح ختم نہیں کر سکے تھی سپین میں مسلمانوں کی حکومت غرناطا کی شکل میں تھوڑے سے علاقے میں اس وقت بھی قائم تھی یعنی عیسائیوں کے نزدیک جورپ میں مسلمانوں کی ایک سلطنت ختم ہو رہی تھی تو دوسری جنم بھی لے رہی تھی ایسے میں اس سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے یورپ کے عیسائی اکٹھے ہو گئے عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوہ پوپ نے یورپ بھار میں عیسائیوں کو عثمانی سلطنت کے مقابلے میں متحد کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے بیت المقدس کے لیے مسلمانوں اور یورپ کے عیسائیوں میں طویل صلیبی جنگے ہو چکی تھی جن میں مسلمان فاتح رہے تھے اور جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بیت المقدس پر مسلمانوں کی مملوک سلطنت کا راج تھا ادھر عثمانی ترک بھی یورپی عیسائیوں کے خلاف جنگ کو جہاد کہتے تھے اور یورپی بھی اسے مقدس جنگ یعنی کرسیڈ ہی کا نام دیتی تھی سو مذہب کے نام پر دونوں طرف تبلے جنگ بجا دیا گیا سلطنت عثمانیہ کی فوج متحد اور منظم تھی لیکن یورپ بکھرا ہوا تھا اور یورپ میں کسٹنطنیہ کے علاوہ سر شمالی تھریس اور مکدونیا اور موریا کے کچھ حصے ہی باقی رہ گئے تھے وہاں ہی عداوتوں کی منا پر کوئی بھی عیسائی حکومت بازنٹینیوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیح سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نکتہ نظر سے نہائیت ہی خطرناک تھا لیکن یورپ میں سلیبی اتحاد کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاتینی کے لیساؤں کی آپسی چپکلشنی اتحاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی ان حالات میں سلطان مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور بازنٹینی علاقے فتح کرنا شروع کر دئیے تیرہ سو تریرہ سٹیس فی میں عثمانی فوج نے آگے بڑھ کر ادرنہ پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے مرکز بنا کر عثمانی فوجیں بلگاریا میں داخل ہو گئیں عثمانی کمانڈر لالا شہین پاشن نے بلگاریا میں داخل ہو کر پلو دف کے شہر کو بھی فتح کر لیا عثمانیوں کی ان فتوحات کے سامنے بازنٹینی بلکل بے باست تھے لہذا مجبور ہو کر شاہ قسطنطنیہ کو مراد سے سلح کرنی پڑی اور سلح کے اس معاہدے میں یہ تیہ پایا کہ تھریس کے جو علاقے بازنٹینیوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں بازنٹینی انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ آناتولیہ کے ترکی عمراء کے مقابلے میں وہ سلطان مراد کی مدد بھی کریں گے یہ سلح کا معاہدہ کرنے کے بعد سلطان مراد واپس آناتولیہ چلے گئے کچھ عرصے تک تو شہنشائے قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا لیکن پھر اس سے اپنی معاکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی چنانچہ تیرہ سو نتر عیسوی میں شہنشائے قسطنطنیہ نے روم کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی تمام مسیح حکومتوں کو عثمانی ترکوں کے خلاف عبارنے کی پیش کش کی اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تمام مذہبی معاملات میں یونانی کلیسہ کے مقابلے میں رومی کلیسہ کی برتری بھی تسلیم کر لی اور واپسی میں جب وہ وینہ سے گزر رہا تھا تو وہاں کے سوکاروں نے جن سے روم کے سفر کے لیے شہنشائے نے قرض لیا تھا اسے گرفتار کر لیا شہنشائے قسطنطنیہ کے پاس اس وقت اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ ان کا قرض ادا کر سکتا اس کا بڑا بیٹے جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا کر گیا تھا وہ حکومت کی لذت سے عشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواش مند نہ تھا اس لیے اس نے قرض ادا کرنے کی کوششی نہیں کی لیکن شہنشائے کا چھوٹے بیٹے مانول جی کرز ادا کر کے اپنے باپ کو آزاد کروا کر قسطنطنیہ لے آیا قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اپنے بڑے بیٹے کو تمام حکومتی منصوبوں سے معزول کر دیا اور اس کا سربراہ اپنے چھوٹے بیٹے مانول کو مقرر کر کے اسے اپنے سا تخت و تاج کا شریک بھی قرار دے دیا شہنشاہ قسطنطنیہ کا بڑا بیٹے اپنے باپ کی اس حق تلفی سے بہت زیادہ غصے ہوا اور اس نے سلطان مراد کے بیٹے شہزاد سوچی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ قسطنطنیہ اور سلطان مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرما روا بن جائیں سلطان مراد اس وقت اشیاء کوچک میں تھا اور اس کا بیٹے یورپ میں ترکی کی سپاہ کا عالی افسر تھا اس نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراں بغاوت کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ تھی شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا یہ خبر سنتے ہی سلطان مراد اناتولیہ سے فوراں یورپ پہنچا اور اس نے شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ مل کر شہزادوں کی بغاوت کو دمانے کا فیصلہ کیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ یہ معیدہ تہہ پایا کہ بغاوت کو دمانے کے بعد جب شہزادوں کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی جائے گی سلطان مراد اور باغی شہزادوں کی فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی تو شہزاد سوچی کی فوج نے سلطان مراد کی زبان سے معافی کا اعلان سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا لہذا دونوں شہزادے سلطان مراد نے گرفتار کر لیے سلطان مراد نے پہلے اپنے بیٹی کی آنکھوں میں گرم سیسہ ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا اس کے علاوہ وہ بازنطینی عمرہ جنہوں نے شہزادوں کا بغاوت میں ساتھ دیا تھا انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے کو اس کے پاس بھیج دیا گیا شہنشاہ قسطنطنیہ نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں سیسہ ڈلوایا لیکن اس کی بنائی پھر بھی باقی رہی یارب میں سلطان مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینی سلطنت سے تھا اور دوسری تمام عیسائی حکومتیں یہ تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور کسی بھی حکومت نے بازنطینی سلطنت کی مدد کرنے کی کوششی نہیں کی لیکن جب عثمانی فوجوں نے پلودف کے قلعے کو فتح کیا تو معاملے کی صورتحال بلکل بدل گئی یہ شہر اگرچہ بازنطینی سلطنت کے پاس تھا لیکن یہ بلگاریا میں واقع تھا اس کی فتح نے عثمانی فوجیوں کے لیے بلگاریا کا راستہ بلکل کھول دیا تھا ترکوں کے یارب میں بڑھتے ہوئے قدم بلا آخر رومی کلیسا کے زیرے ساہی حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث منی اب تمام عیسائی حکومتیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کی سلطنتیں بھی خطرے میں ہیں لہذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے پوپ اور بن پنجم نے ہنگریہ سربیہ بوسنیہ اور ولاچیہ کے فرما رواؤں کو عمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوہ پوپ نے یورپ بھار میں عیسائیوں کو عثمانی سلطنت کے مقابلے میں متحد کرنا شروع کر دیا یعنی ایک اور سلیبی جنگ کی ابتدا ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے بیت المقدس کے لیے مسلمانوں اور یورپ کے عیسائیوں میں طویل سلیبی جنگیں ہو چکی تھی جن میں مسلمان فاتح رہے تھے اس وقت جس کی ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس پر مسلمانوں کی مملوک سلطنت کا راج تھا ادھر عثمانی ترک بھی یورپی عیسائیوں کے خلاف جنگ کو جہاد کہتے تھے اور یورپی بھی اسے مقدس جنگ یعنی کرسیڈ ہی کا نام دیتی تھی اسو مذہب کے نام پر دونوں طرف تبلے جنگ بجا دیا گیا سلطنت عثمانیہ کی فوج متحد اور منظم تھی لیکن یورپ بکھرا ہوا تھا اسے عثمانی ترکوں جیسی زبردست جنگی مہارت رکھنے والی فوج سے مقابلے کے لیے ایک لیڈر چاہیے تھا جو کہ اس وقت یورپینز کے پاس نہیں تھا لیکن پھر یہ لیڈر انہیں سربیہ کی ٹوٹی ہوئی ریاست کے ایک کنارے سے مل ہی گیا یہ ایک سرب شہزادہ لازار تھا جس نے تیرہ سو اسی کی دہائی کے آخر میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی اسی پر بس نہیں بلکہ ایک جھڑپ میں لالازار نے عثمانی سپائیوں کو ایک شکست بھی دے ڈالی پرنس لازار کی اس فتح نے یورپ میں امید کی کرن جگہ دی اور انہیں اپنی آزادی واپس ملنے کی امید ہونے لگی اسی دوران بلکان ہی میں بوسنیا نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ترکوں کے ایک دستے کو شکست دے ڈالی ان دونوں فتحات سے یورپی عیسائیوں کا مرال بلند ہو گیا اور یورپ کو لگا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو کام از کم یورپ سے تو بہت سانی باہر نکال سکتی ہیں سلسلہ کوئی بلکان کے نیچے پرنس لازار کے جھنڈے تلے اب وہ لش کر جمع ہونے لگا تھا جسے عیسائی روحانی پیشفہ پوپ کی بھی حمایت حاصل تھی یہ ہی نہیں بلکہ پوپ کی خاص فوج کے جنجو یعنی نائٹس بھی اس فوج کا حصہ تھی ایک لاکھ کلش کرمج بھی نارے کے نیچے ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا اور پرنس لازار جو یورپی عیسائیوں کا ہیرو بن چکا تھا اس کی قیادت کر رہا تھا لیکن اس بار عثمانی ترک بھی غافل نہیں تھے سربیوں اور بوسنیا سے دو چھوٹی لڑائیوں میں شکست کے بعد سلطان مراد اناطولیہ میں اپنے بیٹے یاکوب کو چھوڑ کر خود یورپی ہیڈکوارٹر واپس آ چکا تھا اور سلطان مراد کی ذاتی فوج یعنی چری آرمی کی دو ہزار جمان بھی اس کے ساتھ تھی یکم اگستیرہ سنواسی کو یورپ میں ٹھیک اس جگہ جہاں آج کیچک شہر ہے سلطان مراد اول ساٹھ ہزار کا لشکر لیے ایک لاکھ سلیبیوں کے سامنے کھڑا تھا اس جنگ کو جنگے کو سووو کہتے ہیں یورپ میں عثمانیوں کے لیے یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی سلطان مراد کے لشکر میں اس کا بیٹا باجزید بھی ایک حصے کی قیادت کر رہا تھا جبکہ مرکز میں سلطان خود اپنی انتہائی تربیہ تجافتہ فوج کے گہرے میں موجود تھا جنگ شروع ہوئی تو عیسائیوں کا پڑھا آغاز میں بھاری رہا انہوں نے عثمانیوں کے لشکر کے ایک حصے کو پیچھے کی طرف دکیل دیا عثمانیوں کے پاؤں لڑکھڑانے کے قریب تھے کہ سلطان مراد نے ایک بہت دلہ رانہ فیصلہ کیا اس نے اپنے بہترین سپائیوں کو جو اس کے محافظ بھی تھے لڑنے کے لیے آگے بھیج دیا اور خود تنہا پیچھے رہ گیا یہ ایک خطرناک ترین چال تھی ایک بہت بڑا رسک تھا سلطان مارا بھی جا سکتا تھا اور اس کے مارے جانے سے عثمانی یہ جنگ ہار بھی سکتے تھے اور پھر ہوا بھی یہی ایک عیسائی نائٹ کسی طرح سلطان تک جا پہنچا اور اس نے خنجر کے بار سے سلطان کو شہید کر دیا دوستو قسمت کا ستم دیکھئے کہ ادھر سلطان مراد میدان جنگ میں جان سے گیا تو دوسری طرف سلیمیوں کا سالار پرنس لازار بھی لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا گیا اب ایک طرف لازار کا بیٹا اور دوسری طرف سلطان مراد کا بیٹا باجزید اپنے اپنے لشکر کی قیادت کرنے لگے جنگ کی حولناکی بڑھ چکی تھی اور لاشوں پر لاشیں گر رہی تھی لیکن ایسے میں ایک ناقبل یقین بات ہوئی ایجارپی لشکر کے ایک اہمہ سے نپسپائی شروع کر دی اس سے عیسائی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس عیسے کا سردار شروع ہی سے ترکوں کے ساتھ مل چکا تھا ہو سکتا ہے مل چکا ہو ہو سکتا ہے جنگ کو بے نتیجہ دیکھتے ہوئے اس سردار نے اپنے صفائیوں کی جانیں بچانا زیادہ ضروری سمجھا ہو لیکن جو بھی تھا جنگ کو سو وہ یوں ختم ہوئی کہ دونوں فوجیں ہزاروں لاشیں اور اپنے اپنے سالار کی جانیں گما کر واپس چلی گئیں بظاہر میدان جنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ ایک ترہ سے ترکوں کی فتح تھی اس جنگ نے سربوں کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف جدجہت کا ارادہ ہی ختم کر دیا بلکہ عثمانیوں کو خراج دے کر ان کی محتحت ریاست بن گئے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ